This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content Welcome back PSX Outline میں ہم بات کریں گے پاکستان سٹاک ایک چینج کی پرفارمنس کے حوالے سے اور آپ کو اپ ڈیٹ ہے کہ جو سٹاک ایک چینج کی پرفارمنس ہے وہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے یا یہ کہہ لیجئے جب سے آپ MSI میں داخل ہوئے آپ کی مارکٹ انفارچنیٹ بہت نگیٹیف جگہ پرویل کر رہی ہے مارکٹ انڈیکیٹرز میں رائٹ ناؤ لیٹس موو فردر آج ہی کلوزنز آپ کو اناؤنس کرتے ہیں اور کچھ اسٹیٹسٹک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہنرڈ انڈیکس جو آج بند ہوا ہے وہ 49,958 پر بند ہوا ہے اور اس میں 204.48 کا نگیٹیف چینج آپزر کیا گیا ساتھ میں 30 انڈیکس کی کیٹیگری کی بات کریں گے 30 انڈیکس جو بند ہوا ہے وہ 26,084.87 پر بند ہوا ہے اور 152.49 کا نگیٹیف چینج ہم نے آپزر کیا آل شیئر انڈیکس جو ہے 34,0623.79 پر بند ہوا اور 89.72 کا نگیٹیف چینج اس میں دیکھا گیا تینوں انڈیکس آپ کے دباؤ کا شکار رہے تینوں انڈیکس آپ کے نگیٹیف رہے اس کے بعد ان کے والیومز کی بات کرتے ہیں ان کا ویٹیج کیا رہا 30 انڈیکس کی کیٹیگری 44.76 ملین شیئرز رہی آل شیئر انڈیکس جو ہے 268.79 ملین شیئرز رہی اور 100 انڈیکس جو ہے 64.79 ملین شیئرز یعنی ان کے جو والیومز ہیں یہ خاصہ بہتر رہے لیکن اچھے نہیں رہے جو آپ نے آبزرف کیے تھے گزشتہ ہفتے بہرحال کمپنیز کی بات کرتے ہیں نمبر آف کمپنیز جو آج آبزرف ہوئی ہیں 384 کمپنیز کو دیکھا گیا جس میں سے ایڈوانس ہوا 149 کمپنیز میں اس کے برعکس یا اس کی آپ پوٹس ایڈوانس ڈیکلائن دیکھا گیا 221 کمپنیز میں یعنی کہ 221 کمپنیز کی پرفارمنس نہیں رہی ڈیکلائن رہی اچھی نہیں رہی اور اس میں 14 کمپنیز آپ کی انچینج رہی کمپنیز وائز آپ نے معاملات دیکھ لیا بات کرتے ہیں والیومز کے آج کے جو ٹاپ والیومز لیڈرز رہے انہوں اس ٹاکس کو ڈسکس کرتے ہیں بینک آف فنجاب نے اپنی جگہ بنائی اس کا ایک ایمپیکٹ بجٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایمپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیزنل آپ کو یاد ہوگا 2016 کے جون اور چولائی کے بعد سے بینک آف فنجاب نے ریٹین کرنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد جب فسکل یئر شروع ہوتا ہے سٹارٹ کارٹر ون اور کارٹر ٹو سے آپ بینک آف فنجاب کو تھوڑا سا ڈیکلائن دیکھتے ہیں 25.96 ملین شیئرز کا کام دیکھا گیا بینک آف فنجاب میں پاور سیمیٹ نے ریٹین کیا خود کو 25.57 ملین شیئرز کے حوالے سے دوس اسٹیل 22.47 ملین شیئرز ایزگارٹ نائن 12.99 ملین شیئرز دیوان فاروقی 11.83 ملین شیئرز یہ چار شروع کے وہ سٹاکس ہیں جو آل دو مارکٹ میں پریویل کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پر تو یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی والے سٹاکس رہے جو خصوصاً اپنی جگہ سٹاک مارکٹ میں بناتے آ رکھے ہیں بھرحال آگے بڑھیں گے ٹاپ گینرز کی بات کریں گے ٹاپ گینرز میں وہ سٹاکس ہوتے ہیں جن کے پرائس میں آپ اضافہ دیکھتے ہیں نیسلے پاکستان روپیس 200 کا اضافہ سیفائر فائبر روپیس 57 کا اضافہ یونی لیور فوڈ روپیس 50 کا اضافہ ایٹلاس بیٹھری روپیس 33 کا اضافہ آئیلن ٹیکسٹائر روپیس 30 کا اضافہ ٹاپ گینرز کی بات کر لی بات کریں گے ٹاپ لیوزرز کی ٹاپ لیوزرز میں وہ سٹاکس ہوتے ہیں جن کی پرائس میں آپ لاؤس خسارہ دیکھتے ہیں سنوفی ایونٹس لاؤس روپیس 86 یہ وہ سٹاکس ہیں جن کی پرائس میں آج آپ نے کمی دیکھی سٹاک مارکٹ کی بات کریں گے اسی لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ہماری کیس میں رابیہ احمد نے ہیڈ آف انویسمنٹ سیکیورٹی پیپرس لیمیٹیڈ سے ان کا تعلق ہے رابیہ السلام علیکم رابیہ سٹاک مارکٹ جو دو ہفتے گزریا یہ کہ لیے جے مہم سی میں جب سے داخل ہوئی ہے کیوں مارکٹ اتنی نیگیٹیف ہو گئی ہے چیزیں سمجھ نہیں دیکھیں ہمارے مینجمنٹ سے دیکھیں بیسیکلی بیفور انٹرین ریمیسی امرڈ مارکٹ انڈیس there was expectation over in the market by investors that we will witness net inflow of more than 400 ملین دار but unfortunately ایک ہوتا we call it a black swan event because nobody was expecting that we will be witnessing net outflow of 82 ملین on that specific day although we did witness for 52 ملین buying but that was offset by the more than 500 ملین selling by the investors you can say because partially that was done by the frontier market passive funds but other than that we also witnessed selling by the active funds because at that time you know the market was touching 52,000 level and that was you can say the most appropriate time for the investors to book their profits so profit taking that day they wanted to get out of that market because they have already generated more than 30% return from one market we have to see and we predict that foreigner investment yeah foreigner investors are doing manipulation in the market as we see the SACP regulation in the current market we have to see the regulation for the locals not for the foreigners what do you think dollar 80 billion foreigners absorb in your stock market now where is the stand of SACP right now well basically as far as I mean that we cannot comment it like that that it was a manipulation because people lot up no because if they have earned something from the market so they have equal right that they can book profits and get out of the market and when they'll find some another opportunity to get into the market later and that we all are expecting that meanwhile because Pakistani market is still at discount to the emerging market index so it has the appropriate valuation gradually the active investors those who have booked profit recently they gradually come afterwards and they'll re-enter the market that what we are expecting but we as an investor we have to understand that these things are not going to happen overnight because we were expecting that market will jump and market will reach 55 or 60,000 within 5 days after the MSCI but that is not going to happen because there are so many things that we have to make investors realize that we are working on our governance now the one thing is that that is missing that on media what we portray is that no our currency is overvalued and that is what foreign investors are concerned about why are they exiting from the market because they are also believing that because of the rising current deficit and the deteriorating position of our balance of payments our currency is going to depreciate so it's good time that we take money out of that market what next let's take about the drawbacks of the market right now we have to see a political uncertainty prevail in the market right now git and panama papers exist in the market this is a global dilemma because every investor in the global market as well they do give weightage to the political scenarios as an investment strategist or as an investment advisor what I would like to advise investors is that the minute you spend on analyzing the politics I think you could have spent on analyzing the company and the industry and its fundamentals because in the long run it is what that is going to have a significant impact on your returns rather than the short term volatility related to the politics so no doubt in short term we do witness that politics even yesterday there were some comments by the government they are allegating the GIT and its proceedings and they are accusing them of being biased so we can see some bit of that impact on the market because investors are sidelined you already told that the volumes are very thin and because of lack of triggers as well as there is impact of Ramzan season as well because the training I started when I market when you do MSCI I perceive and I thought it's a short term factor of Ramzan actually then I am serious gradually we have to see the market negativity day by day so we are worried let's move further what do you think for traders for the management of Pakistan stock exchange they are working for the available products as well we have to see there is a problem in in house financing now what's next for the margin financing product like that that would replace that but I thought Chinese directors they are not willing to do in house financing because they are not financing because of strategic partner which bidding was probably this thing came that this market had in house financing to end because this said that it has been involved it it has been which are not because they are not right after we have seen that because you have word used that is because when there are no checks and balances whenever there is this kind of situation so you are going to see that manipulation by the traders or brokers or some other investors short in terms or you can say the retail investors but what I believe is that after that you can say that after the Chinese have bought our PSX I think that is going to be a positive development for the Pakistan tell me one thing honestly Chinese are their strategic partners or we have to sell our stock exchange to Chinese no I think they will prove themselves to be a strategic partner but look at the composition I think more than 10 or 17 is bought by Chinese futures exchange and I think they are going to implement that kind of system in our market and that is positive for our investor because they will introduce derivatives and they will introduce new margin financing product and I think that is going to be positively impacting our volumes as well so we have to wait for a while because you know that's the long-term development things and you cannot see their result or outcomes overnight so I think on the back of they should be working on it do you satisfy the role of Chinese director exit in the market of stock actions right now I think that's very initial stage they have just started they have just entered into the board they don't take any confidence regarding the brokerage houses or stakeholders because one thing I would like to because the process of listing of PSX as a company is have are on board and they on board and they are there i think issue here where i don't know because of you know that it the trading that you know that know رسٹ اوورویلمنگ ریسپونس نہیں ملا آپ کو ایکسٹینٹ کرنا پڑا آپ آج بھی آپ کو ایکسٹینٹ کرنا پڑا تو آپ کو ایکسٹینٹ کرنا پڑا رابیہ انہوں نے اگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو جون میں کرنا کرنا ہے بکوز ان کو جب ہمارے ہی ہاں کے لوگوں ان کو پتا ہوگا کہ جون میں ہی رمضان ہو رہے ہوں گے تو اس کے اگر ان کو چینج کرنا تھا وہ پھر جولائے میں کر لیے تھے آئی تنگ اوورلوک ہیا تھا کیونکہ ٹریڈنگ آورز کا کافی ہوتا ہے ٹریڈنگ آورز کا بینکنگ آپ کے ٹائم کم ہوتا ہے آپ کو جو فارم سمیٹ کر آنا تو وہ سب تو اس چیز کو آئی تنگ اوورلوک کیا تھا اور زیادہ تر لوگ بینکنگ بھی کم کر دیتے ہیں مطلب بہت بیسک ٹائمیس کا بہت ایشو ہوتا ہے یا تو اس کو پھر وہ میں میں ہی کر دیتے ہیں یا دے شوڈ آئی ویٹڈی ہمیں پہ میکنے میں داخل تھی ہیں انہوں نے مسائے میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے پلان آٹ کیا ہوگا اچھا اٹھائی سے تیس کی ہم دیکھ رہے ہیں ویڈنگ ویڈنگ اوڈیو ایکسپیکٹ کتنا اوپر جا سکتا ہے آپ کا اپکا ایک چینز کا پر اینج میں رہے گا ایم نت ایک سپیکٹنگ اوڈیورمی رسمنگ بہت بڑی بڑی کی گئی تھی ہیں فیفٹی تک جائے گا 45 تک جائے گا اس میں ایسیو یہ بھی چیز ہے کہ I don't know how they have the way they have planned their road shows abroad جب بات ہو رہی تھی foreign partner لانے کی یہاں پہ local کے لئے وہ چیز نہیں کی گئی I mean hardly people know about when the IPO is going to happen ایک بس ایک one pager teaser آیا تھا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا یہاں پہ وہ road shows کیوں نہیں road shows کیا آپ وہاں آپ دیکھیں آپ نے جب strategic partners کو on board لے کر آیا they should bring I mean local high net worth individual that the company has potential and you should invest in it دیکھیں جی آپ نے تو وہ اس طرح بھی شیئر نہیں کیا آپ اپنے ڈیریکٹرز کو بولتے آپ شہنگائی کی کچھ کمپنیز کو یہاں لسکروا تے اور آویننس دینے کی بات آپ یہاں کریں یہاں کے لئے آپ کچھ کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ لگتا کہ what is MSI actually لوگ کو یہ بھی نہیں پتا I mean hardly people know what how the PSX is generating its revenue what its bottom line یا اس کا political uncertainty کی بات کر لی کہ یہ پریویل کر رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ میں نیگریفٹی کا وولیمز ہمارے کم ہو رہے ہیں پروڈکس آویلیبل نہیں ہیں ساتھ میں میں ایک چیز اور ڈسکس کروں گا بجٹ کا ایمپیکٹ بھی دیکھا گیا کیش ڈیویڈنٹ ٹویلیف تو فیفٹین پر آنا لوگوں نے بہت شور مچایا its too wrong نہیں ہونا چاہیے its kind of double taxation exactly and capital gain tax اس پہ بات کی گئی ساتھ میں bonus taxation کو stock کے کچھ لوگ آ کر بارہا یہ کہتے گا جی ہم نے پروپوزل بھیجا ہے گرمیٹا پاکستان کو بونس پہ ٹیکس ختم کر دیں گے لیکن بونس پہ بھی ٹیکس لیا گیا اس کو رکھا گیا what kind of incentive do you give your shareholder yeah true because you very well said I mean the budget was also one of the impact that negatively impacted the investor sentiments because that was not at least if you did not agree with that bonus proposal to nobody was expecting that you are going to increase the tax rate on dividends and to that was very surprising and I think government should revisit that proposal what recently I was talking to someone from PSX and they have talked to the government and they have requested them that that proposal should be revisited and because why are we I mean taking one investor's who are already paying taxes why are they putting a button on their budget one month ago I have a report that I shared with my viewers stock exchange related I have said that I don't give them because they are but they are the truth because it is because it is a good news 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 that is a good news and it is a good news that is a good news and it is a good news that we are not getting on the news so you can be a good news and you can't see we have and we have اپر کیاپ کے لیے ریجسٹر ہوئے تھے ایم سی بھی ہو گیا آپ کا یو بیل ہو گیا حبیب بینک ہو گیا او جی ڈی سی ہو گیا تو اس پہ آپ کہہ رہے کہ وہ نیگٹیب تھا کیا اس دن مارکٹ بہت نگٹیب تھا اس چیز پہ بھی ہوتا کہ ان کی ویلویشن ویلویشن بہت سو سٹریشڈ کہ اس پہ بھی تھوڑی سی پروفیٹ ٹیکنگ آئی اس وجہ سے کیونکہ وہ آرڈی ویلویشن بہت سٹریش ہو گئی تھی تو پروفیٹ ٹیکنگ آئی اس لیے ان سپیسیفک ایم سی والی سٹاکس میں نظر آئی آج بھی اگر آپ مارکٹ کو دیکھے ہیں تو آئی تنگ مور دن او جی ڈی سی جیسے اوائل کا امپیکٹ ہے آئل کو اوائل فورٹی فائی ڈالر کو ٹچ کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں انیشلی مارکٹ میں اینرڈی سٹاک نیچے نظر آئے آبادمندر تونسارے کبھر آج بھی جو بلیو چپ ہے ایج بیل ہے او جی ڈی سی ہے اور انہی نظر آئی مور دن ہنڈر پوائنٹ کا تو نیگٹیف ایمپیکٹ نہیں کا آج Tapi میرا پہینٹ پیس ہمارا ہے نیگٹیف ایمپیکٹ آتا ہے یہ بڑا ڈیپینڈ کری ہمارے سٹاک مارکٹ کے نمبر کے لیے میں برہاں یہ بات کرتا ہوں سیکٹر میں کام ہونا چاہیے ہمیں تین سے چارٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے بینکنگ پہ ہمڈے ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ ان کے سٹاکس میں کام ہو رہا ہے اب زیادہ ہوگا بکوز اپ 3 میجر جو سٹاکس ہیں وہ آپ کے ایم ایس آئی کے لیے جسٹر ہو گیا آپ کا آئیل گیس کمپنی ہے وہ ہو گیا سیمنٹ آپ کا جو ہے سپورٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں جو دیگر آپ کے سیکٹرز ہو گیا ریفائنری ہو گیا تو یہ چار سے پانچ وہ سیکٹرز ہیں ان کی پرفورمنس پہ آپ کی مارکٹ دیپینڈ کر دیا پلس آئیل آپ کا بڑا سپورٹ کرتا ہے 45 دیکھا جنرل ہی جائے تو گورنمنٹ کے لیے اچھا ہے ہمارے دوسرے کنزیومرینڈ کے لیے اچھا ہے سٹاک میں ہمارے لیے تھوڑا سا پرابلم آجاتے ہیں بکوز آف پروفیٹ ٹیکنگ یہ آتے کیونکہ بکوز آئیل سیکٹر has more weight in the index that's why it impacted the index اگر وائل نیچ ہوگا تو وہ ایک چیز ہوگا what do you think right now the strategy of currently stock exchange کی ہم بات کریں گے MD کی designation کو سوالات اٹھ رہے ہیں because اب نئے MD جو ہے وہ آنے والے انہوں نے چیتور سے سٹے لے لیا ہے what do you think we have to see that Chinese would be the next MD of Pakistan stock exchange or not there can be chances I mean probability too high ہے because when they are sitting on board and they have a majority shareholding to why not majority 40% stake 40% کا مطلب ہے کہ اس میں آپ وہ strategically وہ تو consortia بنائے گیا اس میں HBL 5% ہے پھر ایک ایک پاک چائنا انویسمنٹ صرف HBL پاک چائنا باک تو ہے ان کو جسنا بھی تھڑی تو on the basis of it I think کہ ان کی 40% صرف نمبر کے basis پہ نہیں ویسے اگر strategically ان کو لائے گیا ہے تو ان کا کچھ تو سے ہو گا نا board میں بھی اور management تو what's your local جو آپ کی local brokerage houses کے لوگ ہیں جو وہ لوگ جو آپ کی market کو چلا رہے ہیں جن کا آپ کی market پہ جنہوں نے اس market کے لئے بہت اس میں دیکھیں issue بھی یہی تھا initially that the exchange was owned اور held اس کے جو shares تھے that were held by brokers themselves اس time پر بھی ایک criticism ہوتا تھا کہ those who own the exchange are also the traders brokers ہوتے ہیں تو اس طرح سے کچھ transparency نہیں آ پاتی یا ان کے ایکٹیوٹیز کو کچھ چیک ان بیلنس کرنے والا نہیں ہے تو that's why the government came up with that not purpose or strategy ڈیمیجیلیزیشن کا 2012 میں do you think chines directors بھی اپنا یہ brokerage house house بنا سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کام یا ان کو regulations میں problem آئے گی نہیں I don't think so because recently ایجپشن بروکر آیا ہے ایف جی حرمس کے نام سے تو بانکنگ چینیز ہم بانکنگ کی بات بھی کر رہے ہیں ابھی ریسنلی سٹیٹ بینک نے جو بینک آف چینی کو بھی تو لائسنس دے دیا ہے تو وائیناٹ تو بروکریش فرم تو گراجولی اس چیزیں جائیں گی تو پھر معاملات آپ ڈیفرن ڈیکھ رہی ہیں جیسے آپ نے انیشیلی کہا کہ یہ رات و رات نہیں بدلے گا جیسے آپ کو یہاں ہوں گے گا اگر ایسے معاملات رہے ہیں لیکن لوگ بھی برابر میں بیٹھے میں وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی سرپرستی میں کوئی ان کا فورن ڈیریکٹر آ کر بات کرے کیونکہ اگر ایک سرپرستی میں کوئی فورن ڈیریکٹر کے آنے سے کوئی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہوگی مارکٹ میں تو ای ٹھنگ ڈیویلپنٹ ہوں گی سی ٹھنگ انہوں نے ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے جو ہے سوفٹیئر چینج کروا دیا اورکل پر کر دیا اکسر ہم دیتے تھے کہ سٹاک ایکشینج کا ٹرےڈنگ کا سوفٹیئر ہے وہ متاثر ہو جاتا تھا ویب سائٹ ان کی اکسر بند ہو جاتی تھی ٹرےڈنگ کا ملک جاتا تھا کچھ نمبر جو ہے تو پھر یہ بات ہوتی تھی سامنے کہ یہ کیوں کیا گیا کوئی اس میں سپیککولیشن تو انوالف نہیں ہے اس کے لئے they have to upgrade اورکل جو بہت ایکسپینسیف اور ہر جگہ سوفٹیئر ہے وہ انہوں نے اچھا اینیشیٹ لیا لیکن ہم نے پروڈکس کے حوالے سے بہتری نہیں دیکھی لیکن پروڈکس میں نے آیا ہے اس میں پہلے یہ پروسس جس سے اس کے بعد they are coming with some ideas because obviously جس نے خریدا ہے اس میں سے one of the China's to future exchange that is one of the biggest futures or derivative exchange in the world تو وہ کچھ تو development لے کے آئے گی اسی میں کیٹیگری کی بات کریں گے ہم نے یہ سنا کہ اسی میں کیٹیگری کو لانچ اور وہ الگ بنایا جائے گا انٹرپینیور جو سمال مارکٹ میں ہوتے ہیں جو list کروانا چاہتے ہیں جن کو experience کرنا ہوتا ہے stock exchange کی listing کے لئے تاکہ وہ بڑے risk سے بچ سکیں تو وہ کٹیگری بھی اب تک لانچ نہیں کی گئی اس پہ بھی I think they are because you know there's so many agendas with them I know and I hope that they should be working on it تو اس میں maybe you will see by end of next quarter جو first quarter next year ایٹلیس ان کے لئے انسینٹیو دے دیا جائے ان کی registration fees ختم کر دیا جائے ایٹلیس ان کو فریم میں لے کر آئے ہمارے ہاں کچھ کمپنیز ایسی ہیں کچھ regulations point office سے بھی معاملات اٹھائے گئے تھے اکثر گروپس نے بات رکھی تھی سامنے جی جو کمپنیز اچھی پرفارم کر رہی ہیں گورنمنٹ ان کو کیوں پوش اپ نہیں کرتی کہ میں بات کروں گا ہوتل انڈسٹی کی میں بات کروں گا کچھ ہسپٹلز کی تیلی کمپنیکیشن کا آپ کا رابیہ بہت اچھا ریبینی گورنمنٹ کو جنریٹ کر دیتی ہے ڈیلی پیسس پر منتلی تو بہت زبردست آتا ہے اب تیلی کمپنیکیشن کتنا بڑا چنگ 5th big players آپ کے پاس مارکٹ میں جو ہے وہ exist کر رہے ہیں دیکھیں regulations are stringent on the listing and they should be this is what the global practice is I think most of the investors جو اپنا کو list نہیں کروانا چاہتے exchange میں maybe because they want to avoid that ڈیسکلوز اکاؤنٹس آپ کے ڈیٹا پبلش ہو جائے گا اور آپ کو accountable ہونا پڑے گا اس میں بھی جو جنہوں نے publish کرایا تو ان کو پہلے سمارٹنس سکھنی پڑے گی تاکہ ان کے معاملات بہت بہت شکریہ رابی احمد آپ کا آپ نے stock exchange کے معاملات بیتر طریقے سے سامنے رکھے آپ نے دیکھا کہ سٹاک ایکسینج آپ کی آج کل تھوڑی سی نیگٹیف ہو گئی ہے جیسے رابیہ نے اپنی بات میں کہا کہ تمام چیزوں کے پروسس ہوتے ہیں آئی پیو ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی اس کی بیڈنگ چلی اور دیکھنا ہی ہوگا کہ فائنل بیڈنگ کتنی ہوگی اور اس کے بعد گراجولی بھی آف تو سیدھے پوسیٹف ایمپیکٹ ان دا مارکٹ پلس رمضان کی وجہ سے کچھ ٹریڈنگ کے ٹائمنگ بھی کم ہو گئی ہے تو معاملات اتنے رش میں ہیں اتنے سپیٹ اپ ہیں تو یہ تمام در چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں میں بھی دو نیگٹیف ایمپیکٹ شاید آپ کی مارکٹ نے ایبزورف کر لیا ہے لیکن ریٹین ہو سکتا ہے آپ کی مارکٹ کوئی ایسی بیرش نہیں ہے جیسی آپ نے ایکسپیرینس کیا گلوبر مارکٹ کو جیسا آپ نے ایکسپیرینس کیا اپنی ہی سٹاک ایکچینج کو برحال یہاں سے ریپ اپ کریں گے وائنڈ اپ کریں گے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد لائی وائر میں کچھ مزید سیکٹرز پر آپ سے بات کریں گے بزنس پلس کے ساتھ رہی ہے